بسم اللہ الرحمن الرحیم پوزیٹیو پوزیٹیو کے ساتھ اور نیگیٹیو نیگیٹیو کے ساتھ میں نے آلیڈی میں نے ادھا سول کر دیا تاکہ ہمارے ٹائم بچ جائے اور یہ دو عدد ریچارچیبل سیل چاہیے ہوں گے سیل کتنے ہیں 3.7 ورڈ کا یہ سیل ایک ہے اور ہمیں دو سیل چاہیے ہیں اور دو سیل کو میں نے کس طریقے سے جوائنڈ کیا ہے پوزیٹیو پوزیٹیو کے ساتھ ملا دیا ہے اور ادھا نیگیٹیو نیگیٹیو کے ساتھ ملا دیا ہے اور یہ میرے پاس ایل ایڈی بل پڑا ہوا تھا خراب سا جس کا میں نے یہ سرکیٹ وغیرہ سب نکال کے اس طریقے سے میں نے اس کی صفائی کر لیا تو فرنڈز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں کمنٹ کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک کے پہنچ جائے تو شروع کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ پائپ کو لینا ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو آپ چاہ ہو تو چھولے پہ گرم کرلو یا کسی چیز پہ بھی گرم کر کے اس طریقے سے آہستہ آہستہ یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اس طریقے سے ہم نے اس میں گھما گھما کے پریس کر دینا پورا یہ دیکھ رہا یہ ایک طریقے سے آپ کی چڑی بھی بن گئی ہے اس کی اور اس طریقے سے آپ نے اس کو پورا اس طریقے سے لگا دے رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوں گے دو آدھا سوچ دیکھیں ایک تو یہ ہے ساتھا سوچ جو آم آن آف آدھا سوچ ہے اور دوسرا ہمیں چاہیے ہوگا یہ ٹو وے سوچ ٹو وے سوچ کیوں یہ کیوں چاہیے ہوگا کیوں کہ جب ہم یہ سرکیٹ لگائیں گے تو یہ سرکیٹ جو ہے ڈائریک آپ جو آپ کا موبائل چارجر ہے اس پر بھی یہ ڈائریک ٹارج جلے گی اور اور یہ جب یہ سیل آپ کے ری چارج ہو جائیں گے تو اس پر بھی یہ ٹارج جلے گی ٹھیک ہے فرنڈس اب یہ ٹو وے سوچ کس طریقے سے کام کرتا ہے اس کی میں نے ویڈیو بنائی ہے اس میں بھی میں آپ کو مختصص برات بتا دیتا ہوں یہ سینٹر والا جو پن ہوتی ہے کومن کی ہوتی ہے یہ ادھر بھی اگر یہ اوپر کریں گے ادھر بھی آن ہوگا اور نیچے کریں گے ادھر بھی آن ہوگا ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے اس کو اوپر کیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے یہ پن کام کر رہی ہے ٹھیک ہے اب اسی طریقے سے اس کو میں نیچے کروں گا یہ دیکھیں یہ کام کر دیئے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ سینٹر والا کومن ہوتا ہے ادھر بھی دونوں طرف یہ آن رہتا ہے اچھا اس ٹیسٹر کی بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی کنٹیونٹی ٹیسٹر میجک ٹیسٹر تو آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ لئے گا یہ بہت کارامت ویڈیو ہے آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ٹیسٹر کس طریقے سے میں نے بنایا تھا تو ہم سب سے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو ادھر سراخ کرنا ہے سراخ اتنا کرنا ہے کہ یہ ہمارا جو بٹن ہے اس کے اندر لگ جائے آرام سے اور ایک سراخ اور ہوگا ٹوے سوچ کے لئے اس کا بٹن ادھر لگ جائے آرام سے ٹھیک ہے میں اس کا سراخ کر لیتا ہوں جب سراخ ہو جائے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ سراخ کروں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی آپ یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے سولڈر آئرین کی مدد سے دو بٹنوں کا سائز بنا لیا اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ہمارا سرکیٹ ہے وہ آئے گا اس کے اندر اب ہم ادھر ہلکا سا ٹیپ لگائیں گے ٹیپ ہم نے ادھر لگانا ہے اس کی کیوں ہم نے الیکٹر ٹیپ کیوں لگا رہے ہیں اس کو میں آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ادھر میں نے ٹیپ کیوں لگایا تھا ٹھیک ہے ہم نے اس طریقے سے ٹیپ لگائیں گے اور یہ دیکھیں گے ہمارے سرکیٹ کے برابر کا ٹیپ ہے یہ اس طریقے سے ہم ٹیپ لگا کے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم اس کو اس پر کریں گے پینٹ اچھا یہ آپ کی مرضی ہے کہ جو آپ کو کلر پسند ہو وہ اس حساب سے آپ پینٹ کر دیا گا تو میرے کو بلیک کلر اس پر سوٹی بھی لگا کیونکہ ٹالچ اکسل جو ہوتی ہیں وہ بلیک ہوتی ہیں تو ہم اس پر بلیک کلر کر دیں گے ٹھیک ہے فرنٹس اس طریقے سے میں نے اس کو پورا بلیک کلر کر دیا ہے اچھا یہ کلر آپ کی مرضی ہے آپ کو جو کلر اچھا لگے وہ آپ کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بلیک کر رہے لیکن جو ٹالچ ہوتی ہے وہ بلیک کلر کی ہوتی ہے تو اس ویسے میں نے اس کو بلیک کیا ہے جب تک کہ ہمارا کلر سوک جائے تو ہم دوسرا کام کر لیتا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ گلو گن کی مطب سے آپ یہ دیکھیں گلو گن کی مطب سے ہلک اچھا گلو لگانا اس طریقے سے اور احتیاط سے اس کو چپکا دینا یہ جس طریقے سے یہ جس طریقے سے میں نے یہ چپکایا ایک اور ہم نے یہ دوسرا بھی چپکا دوں گا یہ دیکھیں ہمارا دونوں ہم نے اس کو چپکا دیا اچھا ایک بہت زیادہ ضروری بات یہ ہے جب بھی آپ یہ ایل ایڈی لگائیں تو اس کو لازمی کسی ایل مولیم یا ہیٹ سنگ کے اوپر لگائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نہیں لگائیں گے تو یہ آپ کی ایل ایڈی جلدی خراب ہو جائے گی اس کو اس طریقے سے اچھے سے لگا دیا جنوگن جنوگن کی مبس اس طریقے سے یہ دیکھیں اور تار کا ایک سیرا جو ہے ہمارا یہ ادھر اوپر آئے گا ہمارا اوپر آگئے اور تار کا جو دوسرا سیرا ہے وہ ایڈی سیدھا نیچے نکل جائے گا نیگیٹیف کے لئے یہ پوزیٹیف ہم نے ایدھر نکال ہے اور نیگیٹیف کو جو ہے ہم سراغ کی مدد سے اس کو نیچے میں جائے گا سیدھا اس طریقے سے دیکھیں یہ ہمارا آگیا ہمارا آنڈا اب ہم نے کیا کرنا اس کو اس طریقے سے رکھیں اس کو فائنل جب ہمارا ہو جائے گا ہم ادھر گلو لگائیں گے اس کے بعد جو ہمارا آگیا اس طریقے سے ہم نے ادھر لگانا کون سالہ سوچ ہم ہم ادھر سوڈ کریں گے اس کے ساتھ سوڈ کر دیں گے اور ایک تار اس کے ساتھ سوڑ کر کے ہمیں ادھر نیچے اتال لیں گے ٹھیک ہے میں یہ سوڑ کر دیتا ہوں تو پھر میں آگے بتاتا ہوں کرنا کیا ہے دیکھیں اس طریقے سے میں نے یہ سوچ لگا دیا ہے اس کا جو نیگرٹیو والا تار ہے وہ ہم نے ادھر باہر نکال دیا اور پوزیٹیو کا تار یہ جو ہمارا ٹویس سوچ ہے اس کے سینٹر میں لگ جائے گا جو کومن والا پوائنٹ ہے جو کلر گیلہ ہوئے نا تمہیں ہاتھ لگانا نہیں چاہا رہا اس کلر پر جو دیکھیں یہ اس طریقے سامنے اس کا پوزیٹیو کا ادھر لگاتی ہے اچھا اب کیا کرنا ہے جو ہمارا یہ سرکیٹ ہے جو سیل کو چارج کرے گا اور اس کو ڈائریک موبائل چارجر سے اس کو چلائے گا اس کو اس طریقے سے نکال کے ٹھیک ہے فرینڈز اس طریقے سے ہم نے یہ سرکیٹ اس کو جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا اس طریقے سے کنیکشن کر کے اس کو میں نے اس کے اندر ڈال دیا اچھا اب جو ٹیپ لگایا تھا یہ ٹیپ ہم اس کو اتار دیں گے ابھی میں نے ٹیپ کیوں لگایا تھا تاکہ جب ہم اس کو چارجر پر لگایا تو یہ ہمیں پتہ چل جائے ادھر لائٹ ہوگی تو ہمیں پتہ چل جائے گا ادھر لائٹ جلے گی ریڈ اور بلو اب اس کو ہم کسی طریقے سے کس طریقے سے ہم پکا کریں گے اور یہ ڈھککہ ہمارا اس طریقے سے آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم سلکون لگنا جو ہے وہ ہم لگا دیں گے تاکہ یہ اپنی جگہ پکا ہو جائے اس طریقے سے ہم نے لگا دیا اس کے بعد اس کا میں نے یہ بوتل کا کیپ تھا اس کیپ کو ہم بند کر دیں گے ٹھیک ہے فرنس اب اس کو ہم جو ہے نا ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھ رہے آپ یہ کس طریقے سے مانچ کتنی پیاری لگ رہی ہے بریک کلر کے اندر اب اس کو ہم ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں آپ کے سامنے دیکھیں میں جلاؤں گا یہ دیکھ رہے آپ اس کی روشنی آپ دیکھیں اور اب اس کو جو ہے میں آپ کو چارجر پہ بھی لگا کے دکھاتا ہوں چارجر کے دارے ہیں اب یہ دیکھیں اس کو سینٹر میں کیا یہ بن ہو گیا ادھر کیا یہ چارجنگ یہ ڈائریکٹ جو ہے اس سے چل رہی ہے اور یہ سینٹر میں بن ہو گئی اور ادھر ہم کریں گے تو یہ چارج ہو رہی ہے امید ہے کہ فرنس آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ اجازت دیں نیکس ویڈیو تک کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اوکے اللہ حافظ